اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو راولپنڈی رنگ روڈ کی چودہ کلومیٹر پیکج کو کور کروں گا جو تھلیاں موٹروے ایم ٹو سے شروع ہو کر اڈیالا روڈ خسالہ خورت انٹرچینج پر اختتام پذیر ہوگا اس ویڈیو میں دریائے سل پر بننے والے پھل تھلیاں چکری اور اڈیالا روڈ پر جاری انٹرچینجز پر کام کی رفتار کے علاوہ اس رنگ روڈ پر بننے والے سب ویز آور پاس اور کلوٹس پر بھی جاری کام کو نہ صرف خود دیکھ سکیں گے بلکہ اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ کو بھی سمجھنے میں مدد ملے گی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور نہ لیٹل لینا بٹن بھی دبائی چھوڑیا کرو تاکہ آپ تک میری آنے والی ویڈیو بھر وقت پہنچ سکیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو آگے لوگوں تک پہنچ سکیں تو دوستو یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ انٹرچینج ہے ٹھلی انٹرچینج ایم ٹو پہ ہے یہاں سے لہور اسلامباد جو ٹول پلازا ہے وہ تین کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو یہیں سے راولپنڈی رنگ روڈ کا آغاز ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ ڈرون فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے کہ نہیں بن رہی ہے بلکہ میں ایک ویڈیو سے ہی بنا رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ ایریا نیو اسلامباد ائرپورٹ کے قریب ترین ہے نو فلائز زون ہے تو یہ 38.38 رڈی کا ایریا ہے ٹھلیاں کے مقام پہ جب آپ راولپنڈی رنگ روڈ پہ سفر کا آغاز کریں گے تو کوئی ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دھریا آتا ہے اس دھریا کو دھریا سل کہتی ہیں اس کے اوپر پل بنانے کے لیے ابتدائی کام کی تیاری ہو رہی ہے اس پل سے تھوڑا سا پہلے ایک کلورٹ آتی ہے جو پہ ایزا کلورٹ سبوے کے طور پہ بھی استعمال ہوگی جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ کلورٹ ہے اور لیفٹ سے رائٹ سائٹ پہ ایک روڈ بن رہی تھی اس روڈ کو کنیکشن کے لیے کلورٹ بنائی گئی ہے ابھی اس کے جوئی کلورٹ کراس کریں گے تو یہ درائے سل ہے جس کے اوپر پل کی تیاری کی جا رہی ہے اس رنگ روڈ کے اوپر بیسیکلی دو ہی بڑے پل بنیں گے ایک درائے سل کے اوپر اور اس سے بڑا جو پل ہے وہ درائے سوان کے اوپر بنے گا تو جوئی یہ پل کراس کریں گے درائے سل کا تو لیفٹ سائٹ پہ جو گاؤں آئے گا وہ تھلیاں ہیں تھلیاں کے ساتھ ہی لیفٹ سائٹ پہ جو نیکسٹ گاؤں آئے گا وہ غریبہ ہیں اور غریبہ کے بالکل اپوزٹ سامنے جو گاؤں ہے بلکہ رنگ روڈ کے جویں کراس کریں گے رائٹ سائٹ پہ جو گاؤں آئے گا یہ گاؤں پیلو ہے یہ جو رنگ روڈ ہے ان گاؤں کے بیچ میں سے گزر کے جا رہی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی گھر اس میں ڈسٹرڈ نہیں ہوا یہ گاؤں پیلو ہے آج کل جو آپ یہ گرین ایریا دیکھ رہے ہیں خطہ پٹھوار میں یہ تمام کا تمام ایریا جو ہے بہرانی ہے اس تمام بہرانی ایریا میں آج کل جو ایک ہی فصل کاشت ہوئی ہے بڑی میجر فصل ہے وہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ گندم کی فصل ہے تو ابھی جو پچھلے دنوں بارشیں نہیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں میں بیچینی بھی تھئی اور فصل بھی کافی کمزور ہو رہی تھی لیکن الحمدللہ بارش کے بعد گندم کی فصل کافی بہتر ہو گئی ہے اس کی ہائٹ بھی کافی بہتر ہو رہی ہے اور لوگ بھی الحمدللہ اس چیز سے سیٹسفائی ہیں کیونکہ جو خطہ پٹھوار کے زیادہ تر لوگوں کا روزگار کا جو داروں میں دار ہوتا ہے جو پورا سال جو خورا کھائی جاتی ہے وہ گندم کی ہوتی ہے تو یہ گندم ایک اس ایریے کے بنیادی ضرورت بھی ہے تو دوستو یہ جو رنگ روڈ ہے اس پہ میں نے ابھی ویڈیو بنائی تھی الیکشن کے بعد جو ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ تھی بانڈ سے لے کے اڈیالا روڈ تک تھی یہ کوئی تقریباً چوبیس کلومیٹر کا ایریہ میں نے کور کیا تھا اور الیکشن کے بعد کام کی جو سپیڈ تھی کافی سلو ہو گئی تھی سوائے جو درہ سوا کے اوپر جو پل بن رہا تھا اس پہ سپیڈ جو تھی وہ ٹھیک تھی اور جو میرے لیے بھی پرشانی کا باعث بنی ظاہر ہے میری جو خواہش ہوتی ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس علاقے کی ڈیولپنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں رنگ روڈ کی وجہ سے راولپنڈی اور اسلامباد کے لوگوں کی جو ریائشی ہیں ان کی زندگیوں میں بڑی انشاءاللہ آسانیاں بھی آئیں گی لوگوں کو نئے روزگار کے مواقع بھی ملیں گے اور وہ جو ایریہ تھا بیگوارڈ نگلیکٹڈ ایریہ اس تک ایک روڈ بننے کی وجہ سے اس ایریے کی محرومیاں بھی انشاءاللہ ختم ہوں گی تو میں میری یہی خواہش ہوتی ہے میں ویڈیو جو بناتا ہوں درون بھی آپ کو دیکھتے ہیں جو بنائے جاتا ہے ویڈیو کوئی اس میں میرا اور کوئی پیسے بنانے کا مقصد تو کوئی نہیں ہوتا مین مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس رنگ روڈ کے بارے میں میں انفارم کروں اور خود بھی انفارم رہوں اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اعلیٰ کام دیکھ رہے ہیں ان کے بھی نالج میں آئے کہ یہ امپورٹنٹ رالپنڈی کے لیے ڈیولیپنٹ پروجیکٹ ہے جس کو فوری طور پر مکمل ہونا ہے تو یہ اچھی چیز یہ تھی کہ الیکشن تک تو الیکشن کے بعد تک تو کوئی اتنے کام میں کافی جو تھی وہ سستی تھی لیکن ایک جو پازیٹیو چیز آئی ہے وہ سی ایم پنجاب مریم نواز نے جب یہ سائٹ ویزٹ کیا اپنے حلف اٹھانے کے فوراں بعد آلپنڈی رنگ روڈ پر انہوں نے بریفنگ لی اس بریفنگ میں نیف سپاک اور ایف ٹبلی او کے افیشلز جن کو بریف کیا اور کام کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس پہ تقریباً چھ ماہ ہو گئے ہیں کام شروع کیے ہوئے اس میں جو کام کا آغاز ہوا تھا وہ سپٹمبر دوہزار تئیس کو ہوا تھا تو تقریباً اس میں چھ ماہ گزر چکی ہیں اور چھ ماہ میں کوئی تقریباً چوبیس پرسنٹ کام ہو چکا ہے اور رنگ روڈ پہ افیشلز نے یہ بھی بتایا کہ اس رنگ روڈ کے درمیان میں جو آنے والے سٹریکچر تھے ان تمام سٹریکچر میں وہ تھے جو گھر آئے ہوئے تھے یا کچھ اسی قسم کی اور بھی شیڈز آئے ہوئے تھے تو ان تمام کو ریموو کیا جا چکا ہے جبکہ یوٹیلٹی سروسز جو ہیں ان کو ریموو کرنے کا کام کیا جا رہا ہے تو جو یوٹیلٹی سروسز میں سے زیادہ جو بڑی سروس ہے وہ بجلی کے پولز ہیں جن کو شفٹ کرنا بنتا ہے تو یہ جو رنگ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم چکری کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو آپ نے رائٹ سائٹ پہ گاؤں دیکھا وہ یہ تھی ڈوک کشمیری تھی لیفٹ سائٹ پہ جو گاؤں تھا وہ چٹھا گاؤں ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو مختلف نجی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جن کے بیچ میں سے یہ رنگ روڈ گزری ہے ان کے بھی کچھ پلوٹس بیچ میں آئے ہیں وہ بھی اپنی کمپنسیشن کے حوالے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان دوستوں کے لیے بھی پہلی دفعہ میرا یہ پرگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے انفرمیشن بھی میں دینا ضروری سمجھ رہا تھا کہ اس جو کانٹریکٹ ہے بسیکلی یہ رنگ روڈ کا جو کانٹریکٹ ہے ایف ٹبلیو کو دیا گیا ہے پروجیکٹی کل لاغت جو ہے وہ اکتالیس ارب روپے ہے جس میں سے چونتیس ارب روپے رنگ روڈ کی تعمیر پر خرچ ہوں گے جبکہ اس کے ساتھ ارب روپے سے رنگ روڈ پر آنے والی زمینوں اور گروں کی ادائیگیاں کی جائیں گی اس رنگ روڈ پر کل پانچ انٹرچینجز تعمیر کی جائیں گی پہلی انٹرچینج این فائف موزہ بانٹ جیٹی روڈ پر ہے دوسری مہراموڑا چکبلی خان روڈ پر تیسری خسالہ خودڑیلہ روڈ پر چوتھی موزہ پارڈ چکری روڈ پر جو بھی آنے والا جو آپ کو میں دکھاتا ہوں پانچ انٹرچینج ٹھلیاں کے مقام پر تعمیر کی جائیں گے رنگ روڈ پر ایک ریلوے پل تعمیر کیا جائے گا دریائے سوان اور دریائے سل کی اوپر دو پل تعمیر کیے جائیں گے ندی نالوں کی اوپر چھ چھوٹے پل تعمیر کیے جائیں گے گیارہ آنور پاس ہوں گے پندرہ ساب ویز ہوں گے جبکہ ترپن کل وٹ زیر تعمیر ہوں گی رنگ روڈ چیر ویہ ہوگی ہر طرف تین ڈیزائن سپیڈز کی ایک سو بیس کلومیٹر ہوگی اینٹری اور ایکزیٹ صرف انٹرچینجز کے ذریعے ہوں گی رنگ روڈ پر موٹر ویڈ تارز پر ریسٹ ایریا تعمیر کیا جائے گا جہاں پہ ریسٹورانٹ پیٹرول پانپس ٹوائلٹس ٹک شاپ اور مسجد بھی تعمیر کی جائے گی تو دوستو اس وقت جو ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں چکری روڈ کی اوپر جو انٹرچینج زیر تعمیر ہوگی تو اس کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ یہ ایریا آتا ہے خان ویلیج کا ہے تو دوستو جو اس وقت ہم گزر رہے ہیں یہ ہے چکری انٹرچینج ٹوک پڑ اساں چونکہ پٹھوارنے علاقے جو گزرنے پہ اور اے جڑی ہے رنگ روڈ بھی پٹھوارنے علاقے جو گزرنے پی تو بہتر ہے کہ تھوڑی دیر اساں پٹھوارنے جو گلت کری کی نہیں ہے یہ دوستو تکھنے پہ اس ہو کہ اے جڑی ٹوک پڑ ہے اے تھپنے زیادہ ریت نہیں بڑھیا ہوئی ہیں جڑیاں چٹانہیاں پڑی ہیں جنہ کی بلاسٹنگ نے زیری ہے اور اسکویٹر نے زیری ہے توڑا گیا ہے توڑیا گیا کیونکہ اے جڑی انٹرچینج چکری انٹرچینج اسی کام سلویا وجہ اس نہیں ہے اسی کے پڑ کی ریموو کرنا سا وہ الحمدللہ ریموو ہوئی چکی تو اے اگیا جڑایا انٹرچینج پر کام جڑایا ٹیسٹ پائل اور پائلنگ اور اگر سیول سٹرکچر نا انقریب انشاءاللہ آشیر ہوئی گیا سی اسا اے جس علاقے جو گزرنے پہ آئیں اس نے سجے پاس ہے میرا کلانگ رہایا اور اکثر دوست پوچھنے کہ جی ایک کڑے پاس ہے بلو والد سیٹی نیو کیپٹل سمارٹ سیٹی اور اس طرح کے مختلف آوزنگ سوسائٹی ہیں جڑی آئی ہیں اتھوں جڑی ہے دوستو کیپٹل سمارٹ سیٹی اس چکری انٹرچینج اسی ساتھ کلومیٹر اور بارہ کلومیٹر بلو والد سیٹی ہے انویسٹمنٹ دوستو اپنی جڑی ہے خود سوچی سمجھی گی کرے آئے خود پہلے وزٹ کرے آئے کرو آوزنگ سوسائٹی انہوں نے مالکان نے بارچ انفرمیشن چاہیی کرنے آئے کرو کہ کیا ہو صرف پیسے بٹورنے کام کرنے پہ یا گیا ہونا کوئی آوزنگ سوسائٹی پر واقعی کام کرنا تو دوستانے پیسے بڑے قیمتی ہیں انہیں بڑی اپنی محنت نہیں کمائی نہیں ہونے تو جیازہ اساں زیادہ نہ کرنا تو اے تک ہو جڑا آسنگ انہیں گرانگ جڑایا اس وقت خبے پاس ہے تو سنو تکھنے پی ہو یہاں ٹوک خسالہ اچھا مزے نہیں گا لی ہے کہ اے رنگ روڈ ٹریجٹ تو گزرنی پی اے ٹوک خسالہ نہیں اے جڑایا موزی آیا اس نہیں جگہ تو انہیں گزرنی پی اچھا انترے گرانڈ جڑے ہوئے رنگ روڈ نے خبے پیسے آسنگ پہلا گرانڈ جڑایا اے ایسی ٹوک خسالہ ہی ہے پھر اگے جس لے اگے سانت خسالہ ڈیم آگے سی خسالہ ڈیم نل جڑایا گرانیا خسالہ کلانیا جو ہی خسالہ کلان تو گزرسانت ہے بنج اڈیالہ روڈ آگے سی اڈیالہ روڈ نہ جڑا گرانیا اے خسالہ خوردہ جڑا اڈیالہ روڈ پر واقع ہے جس نے نائے پر اے جڑی انٹرچینج ہے خسالہ خورد انٹرچینج وہ اگے زیر تعمیر ہے دوستو یہ جگہ جو ہم گزر رہے ہیں یہ ٹوٹل بنجر ویران ایریہ ہے بہت کم اس ایریے میں آپ کو گندم کی فصل نظر آئے گی یا آبادیاں بہت کم نظر آئیں گی لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو ہمارے کانٹریکٹر ہیں ان کی سپیر بہت سلو ہے ارتھ ورک پہ کافی کام ہونا باقی ہے ارتھ ورک کے ساتھ ساتھ جس پہ ٹائم لگتا ہے وہ کلورٹس ہوتی ہیں ساب ویز ہوتے ہیں تو کلورٹس اور ساب وی پہ بھی کام ہوگا وہ بھی یہاں پہ سلو کام ہے کیونکہ اگر کام کو اس سال کے انڈ پہ کمپلیٹ کرنے کا ٹارگیٹ رکھا ہوئے فٹبلی وار نے تو دیفنیٹلی یہاں پہ کام کو سپیٹ ٹیمہ کرنے کی ضرورت ہوگی تو اس ایریے میں بہت کم آپ کو فصل نظر آئے گی گندم کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایریہ جیزا در بنجر ویران ہے اور لیکن اس ایریے کی آگے خوبصورتی یہ ہے کہ اس پہ دو خوبصورت ڈیم آتے ہیں اس جو رنگ روڈ گزر رہی ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ جو ڈیم نظر آئے گا وہ ایک خوبصورت ڈیم ہے جو کہ جاوہ نام جاوہ ڈیم کے نام سے ہے اور لیفٹ سائٹ پہ خسالہ ڈیم جو ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ خسالہ ڈیم ہے تو یہ ڈیم کا ویو کرنے کے بعد وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لیفٹ سائٹ پہ ڈیم جو ہوگا وہ خسالہ ہے اور رائٹ سائٹ پہ جاوہ ڈیم ہے آتھ وقت سلو ہے یہاں پہ یہاں پہ کافی زیادہ وہ کٹنگ بھی تھی روڈ کی کیونکہ اس جگہ سے خاص کر کے اڈیالا روڈ سے جویں آپ اوپر ٹوارڈز چیکری کی طرف جاتے ہیں تو ایک کافی بڑی یہ گار تھی جس کی کٹنگ کا کام جو ہے وہ جا رہی ہے ابھی بھی اس کو کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ کٹنگ اس لیے کی جا رہی ہے کہ تاکہ یہ بہت زیادہ جو سٹیپ اترائی اور چڑھائی ہوگی اس کو آوائیڈ کیا جائے تاکہ کیونکہ میکسیمام جب لوڈ گاریاں آتی ہیں تو وہ زیادہ اترائی اور چڑھائی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی جیسے کہ آپ پتہ یہ ہے کہ زیادہ ایکسیڈنٹ یہ ہوتے ہیں کلرکہار میں بہت زیادہ اترائی اور چڑھائی کی وجہ سے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہمارے پلاننگ والے اداروں کی نالج میں ہے اور اس چیز کو وہ اڈریس کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہ آپ کو جو سامنے بالکل نظر آ رہا ہے یہ نیچے جو عبادی ہے یہ خسالہ خوردگاؤں کی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا یہیں پہ اقترام کرتے ہیں اڈیالا روڈ کے اوپر اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ